سیدیا رسول اللہ تو حضرات محترم آج کی اس پاکیزہ محفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ حرب العزت کے بابرکت کلام سے آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں آپ کا صرف زین میں اپنے طرف لگانا چاہتا ہوں یہ بتائیں قرآن کتنے ہے ایک ہی ہے نا قرآن ایک ہی ہے صرف آپ کو میں بتانا ہے آپ نے اپنے گفتگو نہیں کرنی قرآن ایک ہے ایک قرآن اور دوسرا صحبہ قرآن یعنی نبی مکرم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صحبہ قرآن ارے قرآن ایک ہے ایک قرآن اور دوسرا صحبہ قرآن ارے ہے یعنی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے یعنی حسین ہے وہ بھی حسین ارے اتنا حسین اتنا حسین کہ اس قرآن کی سطریں کالی ارے اس قرآن کی ظلفیں کالی اس قرآن کے سپارے حسین ارے اس قرآن کے نظاریں ہسیں ارے اس کو دیکھنا بھی عبادت اس کو دیکھنا بھی عبادت اس کو پڑھنا عبادت اس کی یاد عبادت ہاں یہ وہ قرآن ہے جس کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا رئی بافی یعنی اس قرآن میں کوئی شک نہیں اس قرآن میں کوئی عیب نہیں ارے اس میں بھی کمال ہے اور اس میں بھی کمال ہے ارے اس میں خدا کا کمال ہے اور اس میں خدا کا جمال ہے ارے یہ بھی ادھر آیا وہ بھی ادھر آیا یہ بھی ادھر چھایا ارے یہ بھی بے مثال وہ بھی بے مثال ارے اس قرآن کی سبھی صورتیں سبھی آیتیں سبھی بے مثال اور جس نبی پہ یہ نازل ہوا وہ نبی بے مثال محبت سے تو حضرات محترم آپ یوں سمجھ لیجئے آج کا نکتہ یہی نکتہ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ قرآن ایک لفظ ہے یہی سمجھ لیجئے کہ قرآن ایک لفظ ہے اور حضور اس کا معنی ہے قرآن اگر معنی ہے تو حضور اس کا مقصد ہے قرآن اگر مقصد ہے تو حضور اس کا مفہوم ہے قرآن اگر مفہوم ہے تو حضور اس کا نور ہے قرآن اگر نور ہے تو حضور پیکر نور ہے قرآن اگر پیکر نور ہے تو حضور انقلاب ہے بابا اس قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کا کاری بن جاتا ہے لیکن چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے ارے ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی حسین ہے وہ بھی حسین تو حضرات محترم حضور مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو تاب بی قرآن نازل ہوتا ہے حضور مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے ہیں تو تاب بی قرآن نازل ہوتا ہے حضور سو رہے ہیں تو تاب بی قرآن نازل ہوتا ہے حضور سخاوت فرماتے ہیں تو تاب بی قرآن نازل ہوتا ہے حضور ممبر پر ہیں تو تاب بی قرآن نازل ہوتا ہے حضور غارِ حرا میں عبادت فرماتے ہیں تو تاب بی قرآن نازل ہوتا ہے حضور غار سور میں جاتے ہیں تو تاب بے قرآن نازل ہوتا ہے حضور مکہ میں ہیں تو تاب بے قرآن نازل ہوتا ہے حضور مدینہ میں ہیں تو تاب بے قرآن نازل ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی مکرم علیہ السلام کی ہر ہر آداء کو لکھتے لکھتے آل حمد کی علیہ السلام لے کر ونانس کی سین تک پورے کا پورا قرآن مجید بھر دیا جسے ہم قرآن کہتے ہیں اب میں اسی قرآن کے کاری کو دعوت دینے لگا ہوں ایک ایسے قرآن کے کاری کو دعوت دینے لگا ہوں کہ جب وہ صورت مکی کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسا کہ آپ مکہ میں گھوم رہے ہیں اور جب وہ صورت مدنی کی تلاوت فرمائیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسا کہ آپ مدینہ میں گھوم رہے ہیں جب ہی تو پیر سید نازل سے لکھتے ہیں نا کہ مکی ہوگی مدنی ہوگی مدنی ہوگی مکی ہوگی ہماری قسمت لکی ہوگی ارے ہمیں مل گیا حسین کا نانا تو ہماری جنت پکی ہوگی ایک ایسے قرآن کے کاری کو دعوت دینے لگا ہوں کہ جس کا ہر ہر لفظ ہر زیر و زبر ہمارے دل و اظہار کے لئے روشنی ہے اور آخرت میں موجبہ نجات ہے جناب شمش القرآن نجم القرآن استاذ القرآن جناب محترم حضرت علامہ مولانا کاری محمد اکرام صاحب ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کے باب برکت کلام سے اس پاکزہ محفر کا آغاز کریں گے اور ہمارے دلوں کو منور کریں گے آپ نے ان کی اہم سے پہلے ایک نعرہ بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر اچھی بول میراویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری ہے منکر ہے منکر جد دل اندر نئی عشق صدیق ولیدہ اووی جان ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ تے جنت قدی نجاسی جسنو نئی پیار اسمانے غنیدہ آزم اووی بڑا کافر جڑا نئی حبدار علیدہ نعرہ حیدری حیدری نعرہ غو سیا